السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریہ سے ہوں گے میں ہوں صرف آزالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین دسویں محرم کو قرآن شریف کی ایک سورہ جس کو آپ پڑھ لیں گے صرف ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد جو مرد عورت پڑھنا نہیں چاہے ہو سکے وہ پڑھنی پائیں یا جن کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ ایک اور آپشن ہے اس عمل کو سن بھی سکتے ہیں ایک مرتبہ سال پر صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے یا سننا ہے یقین مانئے پورے سال ان کی زندگی اور قسمت کا لکیر اتنا چمک جائے گا ان کی زندگی میں کرشمہ پیدا آ جائے گا اور کرشمہ پیدا ہو جائے گی اور اتنی برکتیں اتنی عزتیں اتنی دولتیں اتنی محبتیں اتنی کامیابی بھی ملے گی جس کا اندازہ ان کے پاس خود نہیں ہوگا اور ساتھ میں ان کی مصیبتیں دور ہوگی پریشانیاں دور ہوگی اور بیچینیاں دور ہوگی رکا ہوا کام پورا ہو جائے گا ہر مقصد میں کامیابی ملے گی بس ایک عمل کو پڑھ لینے یا سن لینے سے سال پر ایک مرتبہ ہوتا ہے میں بھی اس عمل کو کرتا ہوں تو آپ بھی اس عمل کو کیجئے گا یقین مانئے آپ کی زندگی چمک جائے گی انشاءاللہ تبارک وطالہ تو کون سا عمل ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا سمجھئے گا جیسے میں آپ کو بتاؤ اسی طرح کیجئے گا انشاءاللہ بہت فیدہ ہوگا جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے محرم شریف کے مہینے میں لوگ بڑھ چر کے نیکیا کرتے ہیں وظائف کرتے ہیں یتیموں کی محبت سے پیش آتے ہیں اور گریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور دیگر نیکیا والے کام کرتے ہیں نفلی نماز پڑھتے ہیں آسورہ کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ بھی یہ ساری نیکیا کرتے رہیں ساتھ میں یہ عمل جو ایک میں آج آپ کو بتانے والا ہوں اس کو دسویں محرم کے صبح میں فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے یا سن لے یقین مانیے زندگی اور قسمت دونوں چمک جائے گا اور کرشمہ گھر میں نظر آ جائے گی یعنی اتنی برکتیں نظر آئے گی جس کا انداز آپ خود نہیں کر سکتے ہیں تو ناظرین بہت ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو پریشان بھی ہے یعنی زندگی میں کچھ مصیبتوں کی وجہ سے پریشانیاں آتی رہتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں کبھی کر سے کبھی کسی چیز سے برکت سے کبھی مصیبت سے کبھی کام رک جانا ہے کچھ ایسی چیز ہے تو کچھ ایسے بھائی بہن ہیں جو خوشحال بھی ہیں لیکن پریشان ہے جو مجھے اس امیس سے دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ شاید میں دعا کروں تو ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کی دعا قبول ہو جائے تو میں دعا کرتا بھی ہوں کرباتا بھی کہ اللہ ایسے مصیبتوں کو ایسے لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرے پریشانیوں کو دور کرے آمین سم آمین لیکن کچھ چیز ہوتی ہے وظیفی کے ذریعہ حاصل کر لیا جاتا تو یہ عمل آپ کو جو بتانے والا ہوں دسویں محرم کو یاد سے پڑھ لے یا سن لے فجر کی نماز آپ کو پڑھنی ہے دسویں محرم کو اس کے بعد شروع اور آخر میں آپ کو بیٹھ کے درود شریف پڑھ لینا ہے کم از کم ایک ہزار ایک مرتبہ وہ دن نیکیوں کرنے والی ہے گھومنے والا نہیں ہے تازیہ داری کرنے کا نہیں ہے یا دگر چیزیں جو افراد خرافات آج لوگ پھیلا رہے ہیں پی کر یا کچھ ایسے کر نشا کر کے امام حسین کو یاد کرتے ہیں یہ سراسر وہ لوگ گناہ کا سبب بنتے ہیں تو اس دن عبادت کا دن ہے تو آپ فجر کی نماز پڑھنا ہے کہ ایک ہزار ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے شروع اور آخر میں اس کے بعد قرآن شریف کو کھول لے اور پہلے پارے میں جائے پہلے پارے کو کھولے اوپین کریں اس کے بعد جیسے آپ کھولیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے نظر آجائے گا اس کے بعد سورہ بقرہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پہلے پارے سے لے کے دوسرے پارے کو بھی آپ کو پڑھے لینا ہے یا سن لینا ہے جن کو پڑھنے نہیں آتا وہ سن لیتا ہے تیسرے پارے میں بھی آپ کو تھوڑا سورہ بکرے کا ملے گا یعنی آدھا پارا تک آپ کو سورہ بکرہ یعنی اڑھائی پارا کل ملا کر سورہ بکرہ ہے اس کو پڑھ لے یا سن لے جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کے لیات اٹھا ہے آخر ایک ہی مردوہ سننا ہے یا پڑھنا ہے اور ایک ہزار ایک مردوہ آخر میں بھی درشی پڑھ لینا شروع میں بھی اور عزت دولت محبت کامیابی شہرت ساری چیزوں کے لیے آپ دعا مانگیں یقین مان ساری چیزیں آپ کے قدموں میں ہوگی زندگی بدل جائے گی قسمت سور جائے گا اور گھروں میں برکتوں کا وہ نزول آنا شروع ہو جائے گا جس کا اندازہ آپ خود بھی نہیں کر سکتے لاکہ کروڑوں لوگ دنیا میں اس عمل کو کرتے ہیں اس دن کا انتظار کرتے ہیں تو آپ خوش نصیب ہے جو محرم کا دن آپ کو نصیب ہو رہا ہے اور اللہ کرے کہ آپ کے عمر میں اور ہم لوگ کی عمر میں بے پناہ برکتے ہو اور ساتھ میں نیکیہ کرنے کی توفیق و رفیق ادا فرمائے آمین سم آمین ناظرین ہماری سوچ اور اسلامیک ذکر کی سوچ یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پابند بنے تو آپ بھی نماز پڑھے اور نماز کی دعوت دیں اگر آپ کے ایک ہدای سے کوئی نماز پڑھا شروع کر دے تو آپ بھی اس نیکی میں شامل ہو جا رہا ہے بات اچھی لگئی ہوئی کو عمل کریں چینل پر نئے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائک ان کو دعوا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک لائک کر دیں اپنا خیال لکھئے گا السلام عل ورحمت اللہ وبرکاتہ